دیفرینڈ رولز آف تا کسٹمر کسٹمرز آر دا موسٹ امپورٹنٹ ایکسٹرنل پارٹنر فور سمال انترپنیوریل فرمز ڈیویلپنگ میجر انویشن کسی بھی انترپنیور کا ایک بڑا اہم ایکسٹرنل پارٹنر ہوتے ہیں کسٹمرز جو کہ کئی حوالوں سے کئی رولز جو ہیں وہ پلے کرتے ہیں آہ in the life of the انترپنیور as well as in the life of the product being concerned it is important to understand the role کسٹمرز can play in the new product development process of of the انترپنیور کیا کیا رول ہے لیکن اس کے رول کو اگر آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے تو آپ کو ہیلپ ہوئے گی کسٹمر ایڈنٹیفیکیشن میں کسٹمر سے پورا اڈوانٹیج لینے میں کسٹمر کی پراپر یوٹیلائزیشن میں کسٹمر کے ساتھ ریلیشنشپ قائم رکھنے میں کسٹمر کے لیے ویلیو کرییشن کے لیے اور کسٹمر کی ریٹینشن کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ رولز کیا ہیں رولز انوالف دا فالنگ گیونگ فیڈبیک کہ کسٹمر جو ہے مختلف سٹیجز میں سپیشلی جو بہت ہی ڈراسٹکلی ایمپورٹنٹ ہے وہ انیشل سٹیج میں جب ایک یا دو فرمز کو آپ منا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ آئیڈیے پہ آپ کو فیڈبیک دے یا پروٹو ٹائپ کو استعمال کریں اور اس کو اس کے اوپر آپ کو فیڈبیک دے اور یہ فیڈبیک کا جو عمل ہے یہ جاری رہتا ہے آئیہ پور پور ان انفینٹ ٹائم ہمیشہ کے لیے جو فرم ہے جو انترپنیور ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے آن دا کسٹمر فیڈبیک کسٹمر بیسٹ فنڈنگ تو کسٹمر جب آپ پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اور آپ کے ساتھ ڈیولپنٹ میں بھی کسٹمر شامل ہے تو اس سٹیج میں بھی اعلیر سٹیجز میں بھی سمٹائمز کسٹمر جو ہے اور کیپنگ ان ویو دہ انترپنیورال فائنانشل سٹیویشن سمٹائمز وہ فنڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے انویسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے یا آپ کا انیشیل کسٹمر بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے so these funds are of very great importance to the انترپنیور who is who has of course limited financial funds available then co-developing the prototype and testing as we said کہ وہ help کرتا ہے آپ کو product sample بنانے میں اور اس کی ایک incomplete shape جو ہے اس کو سامنے لانے میں پھر اس prototype کو استعمال کر کے اس کے اندر مزید جو additions کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں suggest کرتا ہے یا اس کے جو features ہیں اس کو reduce کرنے ہیں اس کے بارے میں address کرتا ہے تو اس کی development میں بھی وہ عصدار ہوتا ہے اور اس کی جو استعمال اور اس کے بعد جو response ہے اس کے ذریعے بھی وہ customer جو ہے وہ مدد کرتا ہے entrepreneur then commercialization جب آپ کی product تیار ہو جاتی ہے اور آپ نے اس کو commercial venture product کو بیچنا ہے تو اس میں بھی جو کس کو بیچنا ہے بیچنا تو ultimately customers کو ہے so customers is the partner who is going to adopt buy and if the sales proceeds to the entrepreneur تو اس کو certain categories میں دیکھا جا سکتا ہے customer کے role کو as opportunity review کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ it is the source of initial feedback startup gets feedback from customer on product idea or concept discuss product application and features and how these features and application can help resolve current irritations or out out perform current solutions کہ جو آپ کی proposed product ہے وہ بہتر ہوگی جو پروڈکٹس آپ استعمال کر رہا ہے اس سے کیسے یہ بہتر ہے اور کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے اور کیا اس کے فیچرز ہیں جو کے انڈسٹری میں جو اس وقت کوئی issues ہیں یا problems ہیں اس کو resolve کر سکتے ہے then it can be source of latent needs start up identifies unarticulated or latent needs when observing or questioning customers جب آپ customers کے انٹریو کرتے ہیں customers کے لئے اقتصاد formal and informal discussion کرتے ہیں interaction کرتے ہیں تو ایسی requirements ایسی needs جو کہ visible نہیں ہیں یا ایسی needs جو کہ market آپ کو اس لئے نہیں بتاتی کہ وہ شاید سمجھتی ہے کہ یہ possibility نہیں ہے تو details جو انٹریوز ہیں ان کے ذریعے یہ جو latent needs ہیں جو latent requirements ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آسکتی ہیں then another group can be the customer based funding development for the development of the buyer start up approaches and sells the concept as a development deal to specific lead customers for R&D funding initial customers sometimes help keeping in view the thoughts and propositions and planning of the entrepreneur اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کے initial adopter بنے اور اس کے ذریعے first mover advantage لینا چاہتے ہیں تو وہ بہت situations میں fund بھی کر سکتے ہیں entrepreneur کی R&D efforts کو اور product development efforts کو then through early buyers start up approaches customers for an early sale thus providing revenue base for R&D جب آپ product develop کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ customer جو initial customers base ہوتی ہے آپ کی product کو خریل دیتی ہے اور آپ کو sale proceed